اسلام علیکم سبی کو آج ہمارا ٹوپک ہوئی ہے شفارہ شو اور آج ہم وہاں سے ہی شروع کریں گے جہاں پر ہم نے پہلے چھوڑا تھا جب فیکو کے یہ بات پتا چلے کہ اس کے ملے کے جس سے وہ شفارہ کروا رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کر دی اور وہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کالات کر دوں گا جب فیکو کے یہ بات پتا چلی تو فیکی کا چرہ سور خلال ہو گئے یعنی کہ سور خلال ہو گیا تھا اور پھر وہ کرنا لگا کہ آپ مجھے پتا چلا کہ نرس بہر بہر جی کیوں کہہ رہی ہے کہ بڑے کو تکلیف نہ ہو وہ وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹر جبار صاحب کو اپنے فون کر دیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ بڑے شخص کو تکلیف نہ ہو پھر وہاں سے چلا آیا پھر وہاں سے پیکا ہے وہ چلا گیا میرے قدم ایستہ ایستہ اٹھ رہے تھے مگا ذہن جیسے شکست کھا کر باگا جا رہا تھا یعنی کہ وہ جس طرح جا رہا تھا اس کے قدم اٹھ رہے تھے اور اس کا ذہن شکست کھا رہا تھا یعنی کہ وہ کام اس نے نہیں کیا اس لیے وہ اداس کہا لیں کہ وہ اداس ہو رہا ہے ایک نید نے ندامت دور کر دی مگا صبح ہفیق دروازے پر موجود ہے یعنی کہ اس کو نید ندامت دور ہو گیا لیکن جا وہ صبح اٹھا تو فیق اس کے دروازے پر پھر آ گیا بولا آپ کے میربانی سے داخلہ تو مل گیا ہے پر اب انہوں نے بابے کو کوٹ لپٹ کے اسپتال میں بھیجے یعنی کہ اس کو داخلہ تو مل گیا لیکن انہوں نے اب کسی اور اسپتال میں ان کو داخلہ کر دیا ہے داخلہ کر دیا ہے یہ تو بڑے غزب ہوا بابا جی اور وہ فکر بولا ہے بابا جی یہ تو بڑے غزب کی بات ہے آج میں امہ کو ساتھ لے کر گیا دو روپے گل ہو گئے کچھ ہو سکا تو کیجئے اور فکر کرنے گا کہ آج میں امہ کو ساتھ لے گیا تھا لے گیا اور میرے دو روپے دو سکے گل ہو گئے ہیں آپ کچھ کیجئے میں نے کہا میں ابھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں اور اس نے کہا کہ میں ابھی ڈاکٹر جبار سے بات کرتا ہوں میں نے فون کیا مگر ڈاکٹر صاحب میل نہ سکے اور اس نے فون کیا لیکن ڈاکٹر صاحب سنگے رابطہ نہ ہوئے ملاقات نہ ہوئے پھر مصروفیات میں بات آگئی ہوگی انکو انکو یہی بانا لگا رہا کہ کئی نہ کئی مصروفیات ہوں گے پانچے روز بعد میں نے فکر کو دیکھا تو سوچا کہ نظر اچھ رہا کہ ساتھ والی گلی میں مڑ جاؤں اور جب اس نے فکر کو دیکھا اور کہنا لگا کہ میں نے ساتھ والی گلی سے مڑ جاؤں اور وہاں سے باغ نکلو اور وہاں سے باغ نکلو اس نے فکر کام نہیں ہے اس لئے وہ شرم آ رہی تھی مگر فکر لپک کر میرے پاس آیا بولا بابا جی سمجھ میں نہیں آتا آپ کس کس حسان کا بدلہ اتار ہوں گا اور وہ فکر اس کو یہی کہنا لگا کہ بابا جی میں آپ کے کس کس حسان کا بدلہ اتار ہوں گا یعنی اس کو یہی لگتا ہے کہ ڈاٹر جبار نے ان کے والد کا لاج کیا ہے اور وہ ڈاٹر جبار کو ان نے فون کیا ہے جھوٹ نے میرے نظامت کو کان سے پکر کر ایک طرح ہٹا دیا ہے یعنی کس نے جھوٹ بولا لیکن اس کا افساد ہو گیا اور اس کی ذوق اس کو جھوٹ اس کو اٹھا دیا واپس آ گیا تمہارا بابا اور وہ پس نے واپس آ گیا تمہارا بابا فکرAll sowie obviamente واپس بھی آ گیا AND operation بھی ہو گیا فکر نے اب آ جواب دیا کہ میرے والے صاحب آپس بھی آ گیا اور ان کے کام کا operation بھی ہو گیا جمع کو پٹی کھل رہی ہے دعا کے اور فکر نسکان لگا جمع کو پٹی کھل دیئے آ پر ان کے لئے دعا کیجئے میں نے کہا اللہ رحم کرے گا ان کے وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ رحم کرے گا پھر وہ جمعہ کی شام کر آیا تو بولتے ہی زار زار رونے لگے ان کے جمعہ جمعہ کی دن آیا تھا اور جب بھی آیا وہ رونے لگا بابا جے غزب ہو گیا پٹی کھل تو پتا چلا اور بولتا کہ بابا جے غزب ہو گیا پٹی کھل کھلی تو پتا چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی دوسری پر بھی اثر پڑ گیا یعنی کہ وہ آیا کہ غزب ہو گیا بابا جی جب پٹی کھلی ہمیں پتا چلا ایک آنکھ تو گھر چلی گی تھی لیکن اس کے ساتھ دوسری بھی ان کی آنکھ چلی گی یعنی کہ اس کا اثر دوسری آنکھ پر پڑ گیا کہتے ہیں اب پہلے اپریشن کا ذکہ ملا تو دوسری اپریشن ہو گا یعنی کہ وہ ڈاکٹرز ان کے پاس گئے اور گئے لگے ڈاکٹرز ان کے لگے لگے بھی ہوگا اور ان سے کہنے لیکن جب دوسری اپریشن ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ بھی ان کے ساتھ اپریشن ہوگا باقی سٹوری آنکھ کو اگمہ بتاتے ہیں